اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر تو سکس ون کی ایکسپوزیشن کریں گے اس میں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا یا کھلا رکھنا اور یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ کا جو نظام ہے اس کے لئے مال کھلا رکھنا یہ جو نظام ہے یہ کس کے لئے ہوتا ہے الدین الدین کا مطلب ہوتا ہے حکومت اقتدار مملکت ذابطہ حیات یہ سارے معنی اسی کے اندر آجاتی ہیں تو یہ جو مال کھلا رکھنا ہے اور فی سبیل اللہ اس کی ہم وضاحت کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جو چیز آ رہی ہے ینفقون اور فی سبیل اللہ اس کی وضاحت ہم کریں گے یہ بہت اہم الفاظ ہیں کیونکہ جو تریڈیشنل جو ایسپلینیشن ہوتی ہے یا تراجم ہوتے ہیں اس سے بات واضح نہیں ہوتی تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال کھلا رکھتے ہیں یہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لیے یہ ہوتا ہے اس کا معنی دیکھیں اللہ تو بے نیاز ہے وہ خود آگے کہہ رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے وہ اسمد ہے وہ غنی ہے اس کو تو زرد نہیں ہے تو جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے ایکچلی اس کی کرییشن کے لیے ہوتی ہے اس کی تمام مخلوق کے لیے ہوتی ہے تو انسانوں کی تمام انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اپنے مال کو کھلا رکھنا تو یہ ہوتا ہے فی سبیل اللہ کے معنی اور یہ جو ینفقون ہے اس کا معنی عام طور پر تو یہ ہوتا ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں خرچ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اصل میننگ ہوتے ہیں اپنے مال کو کھلا رکھنا تو کتنا مال کھلا رکھنا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اپنی ضروریات کو پورا کر لو اس کے بعد جو زائدہ ضرورت ہو وہ انسانیت کے لیے کھلا رکھو تو یہ چیز ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال کھلا رکھتے ہیں اس سے مراد ہے یعنی انسانیت کی فلاہ کے لیے اپنی ضرورت سے مال اپنی ضرورت سے زائد مال کھلا رکھتے ہیں یہ ہوتا ہے اس کا مانہ تو دو چیزیں یہاں پر بڑی اہم ہیں ایک تو اپنے مال کو کھلا رکھنا جو ضرورت سے زائد ہے اور پھر کن کیلئے کھلا رکھنا ہے انسانیت کے لیے یہ ہوتا ہے فی سبیل اللہ کیونکہ جو لفظی طرازوں میں اس سے بات کلیر نہیں ہوتی تو میں نے بتایا کہ فی سبیل اللہ کے مانہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کی فلاہ کے لیے اپنے مال کو کھلا رکھنا تو جب ایسا ہوگا کہ تمام انسانیت کی فلاہ کے لیے اپنا مال کھلا رکھا جائے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ بھی قرآن بتا رہا ہے کہتا ہے دیکھیں یہ مثال سے بات کو سمجھا رہا ہے کھیتی باری کی مثال جیسے کوئی کسان زمین میں بیج بوتا ہے بظاہر تو وہ بیج بڑا قیمتی ہوتا ہے اور بیج کو گانے کے لیے باقی جو خات پانی وغیرہ اس کے اوپر بھی کوشت آتی ہے تو بظاہر ایسا تو لگتا ہے کہ یہ مٹی میں اس نے پھینک دیا ہے تو یہ ضائع ہو گیا تو کہتا ہے یہ ضائع تو نہیں ہوتا کہ جب تم بیج بوتے ہو تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ بیج جو ہے وہ اکتا ہے تو جب بیج اکتا ہے تو اس کی ایک نرم سی کمپل باہر آتی ہے جس کو وہ بالی بھی کہتے ہیں وہ جو کمپل باہر آتی ہے بڑی نرم ملائن اس کو سبزرن کی وہ بالی بھی اس کو بالی کہتے ہیں سوئی بھی بولتے ہیں وہ ایک نکلتی ہے باہر تو وہ جو بالی ہوتی ہے اس سے پھر دیکھیں وہ جیسے جیسے وہ ڈیویلپ ہوتا جاتا ہے تو کتنیاں پھر آگے بالیاں بنتی ہیں ایک دانے سے کتنے وہ آگے پھل لگتے ہیں تو یہ چیز قرآن کریم اس مثال سے کیونکہ یہ مثال تو قیامت تک چلے گی تو اس لئے وہ مثال بھی ایسی دیتا ہے جو قیامت تک چلے لوگوں ہر دور کی لوگ اس کو سمجھ لیں تو کہتا ہے کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں کھلا رکھا جائے انسانیت کے فائدے کے لئے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ جو سات بالیاں اگاتا ہے یہ ایک مثال ہے کوئی ضروری نہیں وہ سات ہی اگائے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں ایک مثال دے رہا ہے کہ جو سات بالیاں اگائے فی کلی سنبولتن میاتو حبتن ہر ایک بالی میں سو سو دانے ہیں یعنی ایک مثال ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک وہ بھی جگایا اس سے سات بالیاں ہوگی پھر ہر بالی میں سو سو دانے سٹے لگے آپ نے کبھی گندم کا پودا دیکھا ہو نا تو دیکھیں ایک گندم کا پودا اس سے جب وہ پودا باہر آتا ہے تو اس کو پھر سٹے لگتے ہیں تو اس طرح گنے تو اسے کتنے سٹے ہوتے ہیں پھر ایک سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں یہ چیز وہ قرآن کریم اس کی مثال دے رہا ہے ایک دانہ ہوگایا تھا اب ایک پودے سے اس طرح دانہ گنے پہلے تو سٹے گنے کتنے ہیں وہ سہکڑو سٹے ہوگئے اس ایک سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں تو دردنوں بھی ہو سکتے ہیں یعنی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو دیکھیں یہ اس طرح سے وہ بیج اس نے ایک ہی زمین کے اندر بویا تھا لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیا اس نے اگر ایک بیج زمین میں پھینکا ہے تو اس سے سینکڑو بیج اگے ہیں تو یہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی قوانین اس کی ذاتیں تو اس مثال سے سمجھا رہا ہے کہ ہر بالی میں سو سو دانیاں اور آگے یہ چیز بڑی اہم ہے یہ اس کو بھی سمجھ لیں کہتا ہے کہ اور اللہ کے قانون کی روح سے اضافہ ہوتا ہے یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اضافہ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے قانون رکھا ہے تم تو ایک دانہ زمین میں پھینک کر آ جاتے ہو تو اس سے سینکڑو ہزاریں جو دانے بنتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے قانون کی روح سے ہوتا ہے تو وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمَئِيَ شَاعِ یہاں پر کیونکہ لِمَئِيَ شَاعُ ہے تو اس سے جو تراجم ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کہ ہاں کوئی قیدہ قانون نہیں ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے وہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے وہ رزق میں کمی کر دیتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس کا قانون ہے قانون کیا ہے تو اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس قانون کو وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمَئِيَ شَاعُ اور اللہ کے قانون کی روح سے اضافہ ہوتا ہے کس کے لئے اضافہ ہوتا ہے کہتا ہے لِمَئِيَ شَاعُ اس کے لئے ہوتا ہے جو اضافہ کرنا چاہے یہ نہیں کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے بلکل یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اللہ کے قانون کی روح سے اضافہ ہوتا ہے کس کے لئے اس کے لئے جو اضافہ کرنا چاہے جو کسان زمین میں بیج پھینکر آ جائے تو جتنی زیادہ وہ کیر کرے گا جتنی زیادہ اس کی دیکھ بھال کرے گا اس کے خات پانی کا انتظام کرے گا اس کو موسم کی گرمی شردی سے اس کو محفوظ رکھے گا بروقت اس کو نیوٹرنس دے گا یعنی خات دے گا پانی دے گا وقت کے اوپر اس کی کاشے کرے گا وقت کے اوپر اس کی گوڑی کرے گا جری بھوٹیوں سے اس کو صاف رکھے گا پراپر اس کو پانی دے گا خات دے گا تو اتنا ہی زیادہ بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کو اسپریے ویڑا کرے گا تو یہ جتنی زیادہ اس کی نگے داشت کرے گا لکافٹر کرے گا اتنا ہی زیادہ اس سے وہ پیداوار حاصل کرے گا یہ اللہ کا قانون ہے تو اس قانون کی روح سے اضافہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی لہر آتی ہے تو وہ بس کسی کے لئے اضافہ کر دیتا ہے اللہ کو کوئی غصہ آتا ہے تو وہ کسی کے لئے کمی کر دیتا ہے یہ جو تراجم ہے یہ بڑے ہی غلط ہے قرآن کریم کے خلاف ہے اور اللہ کی جو ذات ہے جو عادل ہے قانون دینے والا ہے منصف ہے انسانیت کا رب ہے یہ اس کی جو شان ہے اس کی جو حیثیت ہے اس کے خلاف ہیں یہ تراجم تو ان کے اوپر غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے تو یہ چیزیں کہنے کے بعد وہ کہتا ہے واللہ واسیون علیم کہ یہ جو قانون دینے والا ہے زمین کے اندر بیج کو اگانے کی صلاحیت اور اس کا جو قانون ہے کس نے اس ہی نہیں رکھا ہے تو اس سے بیج کیسے اگانا ہے اس کے لیے جو انسانوں کو اس نے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے یہ بھی توسی کا دیا ہوا ہے ورنہ اس نے کسی کتاب میں نہیں لکھا لکھ کے دیا انسانوں کو یوں بیج اگانا ہے اس کے لیے اس نے انسانوں کو انٹلیکٹ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے انٹلیکٹ سے اپنے مشاہدات سے تجربات سے غور و فکر سے چیزیں معلوم کرتے ہیں ڈسکوریز کرتے ہیں کہ بیج کو اگانا کیسے ہے اس کی پیداوار کو کیسے بڑھانا ہے کن کن فیکٹر سے پیداوار کم ہوتی ہے کن کن فیکٹر سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے کن کن فیکٹر سے پیداوار کوالٹی والی ہوتی ہے کوالٹی یڈ ملتی ہے یہ چیزیں ساری جو ہیں اس کے لیے اللہ نے انسان کو انٹلیکٹ دیا ہوا ہے زمین کے اندر خافیت رکھی ہوئی کائنات کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہوا سورج روشنی آکسیجن نمی تو یہ ساری چیزیں زمین کے اندر نیوٹرنز جس سے پودا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس نے اسباب رکھے ہوئے ہیں کائنات کے اندر ان کو سمجھنے کے لیے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے جو قومیں بھی ان کو یوز کرتی ہیں اپنے انٹلیکٹ کو ان اسباب کو استعمال میں لاتی ہیں جتنا صحیح طریقے سے لاتی ہیں اتنا ہی زیادہ ان کی کوششیں جو ہے وہ نتیجہ خیر ثابت ہوتی ہیں اتنی زیادہ وہ پیداوار لیتی ہیں تو اس مثال سے قرآن کریم نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم اپنے مال کو اس طرح سے زائدہ ضرورت مال کو اللہ کی راہ میں یعنی انسانیت کے فائدے کے لیے کھلا رکھو گے تو پھر جس طرح کھیتیاں لہ لہاتی ہیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں اسی طرح انسانی معاشرہ بھی لہ لہائے گا اس کے اندر بھی فروانی اور خوشحالی آئے گی وہ بھی پروگرس کرے گا تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال سے اللہ نے مال مال کو کھلا رکھنا اس کی اہمیت کو بتایا ہے اس کی اہمیت کو جاگر کیا ہے تو قرآن کریم کا سود سمت تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ